اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی جو نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ بھٹی شامل کریں گے آج کی علاقائی خبریں خبر شامل کرتے ہیں کراجی سے فراز علی کی ریپورٹ کے مطابق چیرمن قرنگی ٹاؤن محمد نائیم شیخ نے کیڑیے کے وفد کہمراہ قرنگی انڈسٹریل ایریا دس ہزار روڈ کا دورہ کیا اس موقع پر کیڑیے کے ایکسین جاوید انساری اے ای ای کے ڈی اے اشفاق احمد کنسلٹنٹ آسف نواز زیڈ بی اے کنٹریکٹر زلپکار بی اینڈ آر ایکسین تارک لطیف اے ای ای قرنگی ٹاؤن اقبال صغیر دیگر محکمہ جاتی افسران بھی موجود تھے چیرمن قرنگی ٹاؤن محمد نائیم شیخ نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ قرنگی ٹاؤن میں رہائش پذیر عوام کو بلدیاتی سہولیات کی بلا تفریق پر آہمی کو یقینی بنانے کے لیے محدود وسائل کے باوجود قرنگی ٹاؤن میں برابری کی سطح پر ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے دس ہزار روڈ کی اثر نو تعمیر کے سلسلے میں دورے کے موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ دس ہزار روڈ کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ اس روڈ سے قرنگی انڈسٹریل ایریا میں سفری سہولیات میسر آئیں گی موقع پر موجود متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس روڈ کی تعمیر سے قبل سیوریج کے نظام کو بہتر کیا جائے اور اس روڈ پر تمام انکروچمنٹ کا صفائیہ کیا جائے تاکہ اس روڈ کی تعمیر میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کرتے ہوئے کیا میچ چیرمنٹ قرنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے علاقہ مغززین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام یونین کانسلوں میں ترجیحی بنیادوں پر گلیوں کو پختہ کرنے سڑکوں کی تعمیر پارکوں کی تزین و عرائش سیوریج کے نظام کی بہالی کے لیے سیوریج لائنوں کی تبدیلی تعمیروں مرمت اور ندینالوں کی صفائی کے کاموں کا ہنگامی بنیادوں پر کیا جائے سیوریج کے نظام کی تکمیل کے بعد اندرونی گلیوں اور سڑکوں کی تعمیروں مرمت اور دیگر بلدیاتی سہولیات کی پراہمی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جو اب رکنے والا نہیں ہے چینمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جاری کاموں کی بروقت تکمیل کے ساتھ سہولیات کی پراہمی کی عمل میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور اس عمل کے مرتقب افسران کی خلاف سخت دفتری کا روائی عمل میں لائی جائے گی